ہفتے اور اتبار کو لوگ ڈاؤن کھولنے کا حکم صرف ایت تک کے لیے دیا ہے یہ ایک سندھ حکومت کے فیصلوں میں بڑا تضاد ہے سرکاری دفاتر کھول کر نیجی ادارے بند کر رہی ہیں سب ریجسٹرار کا آفیس کھول دیا ہے سب لوگ صرف پیسے سے کھل رہی ہیں کسی کو انسانوں کی فکر نہیں ملک میں ہر کمپنی ادارہ بند ہو رہا ہے ہم سومالیا کی طرف جا رہے ہیں لیکن بادشاہوں کی طرح رہ رہی ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فرداز شمین نقمی نے صوبے میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی رہنوہ کہتے ہیں آئین کی آرٹیکل 149 کے تحت وفاق سندھ کے کنٹرول ہے ناہل ناہل ناالائک لوگوں سے چھٹکارہ ضروری ہے پیپلز پارٹی پہلے دن سے لوگ ڈاؤن پر سیاست کر رہی تھی شہباز گل کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے وزیراعظم کے موقف کی تائید ہوئی عدالتی فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ریجن میں تائید ہوتی نظر آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت ویفا کی کابینہ کا اجلاس لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ ادھر اتحادی جماعت مسلم لے قاف کے وزیر تارک بشیو چیمہ کابینہ اجلاس سے غیر حاضر ذرائع کے مطابق چادری برادران کے خلاف نئے کیسز پر مسلم قاف حکومت سے نالا ہے شہباز شریف صاحب اپنے سیاسی نصیب پر صبر کریں وفاقی وزیر اطلاق شبلی فراز کا ٹویٹ مزید کہا احتساب سے بچنے کے لیے انتخابات کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے سالہ سال اقتدار میں رہنے والے ہمارے اپوزیشن رہنما کا حضب اختلاف میں دل نہیں لگ رہا کرکیٹرز ناکام سیاستدان ہوتے ہیں شاہد اپریدی کو الیکشن لڑنا پڑے گا سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی حکومت ناکام ہو چکی اس نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا ادھر سندھ ہائی کورٹ نے پی ایس او غیر قانونی بھرتیاں کیس میں شاہد حقان عباسی کی عبوری زمانت منصوب کر لی پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مسافروں کی تعداد پر ڈیڈ لوگ برقرار ایت پر آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسی ہونے لگے خار ٹرانسپورٹر کا ایس او پی کے تحت پچاس پیسک مسافروں کے ساتھ گاڑیاں چلانے سے انکار ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا ایس او پیس میں نرمی کے لیے احتجاج بلوشستان حکومت کا پبدک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا حتمی فیصلہ سندھ میں بھی پبدک ٹرانسپورٹ کی بہالی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا دوران بھارت سے عدویات منگوانے کا تذکرا چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا معلوم ہوا ہے کہ بھارت سے بھی عدویات منگوائی جا رہی ہیں جس پر اٹرانی جنرل نے آگاہ کیا کہ حکومت نے بھارت سے عدویات منگوانے پر ایکشن لیا ہے انکوائری ہو رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے بھارت سے عدویات منگوانے کی قبر دی تھی عید کے بعد نیب حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف جھاڑو پھیڑے گا ویفا کی وزیر ریلویش شکرشید کہتے ہیں شہباز شریف کو باہر کوئی جانے بھی نہیں دے گا کل سے ملک پر میں ٹرین آپریشن بحال ہو رہا ہے خیبر میل اور عوام ایکسپریس سمیت پندرہ اپ اور پندرہ ڈراؤن ٹرینز چلیں گی پاکستان کے لیے ایک اور عزاز وزیراعظم عمران خان ورلڈ ایکانومک فارم کے اجلاس کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق ورلڈ ایکانومک فارم کا اہم ترین اجلاس کل سوئیزر لینڈ میں ہوگا عمران خان اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ ایکانومک فارم کی صدارت اور خطاب کریں پنجاب حکومت کا لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان وزدار آج منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے تقریب سیوک سینٹر جوہر ٹاؤن لاہار کے قریب ہوگی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ منصوبے کے بارے میں وزیراعظم عمران خان وزدار کو بریفنگ دیں گے جڑوان شہروں میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے حکومت سے ٹرانسپورٹرز کے معاملہ تیر نہ پاسکے فیصل آباد میں ٹرانسپورٹ بحال ہو چکی ہے سندھ حکومت نے تحال ٹرانسپورٹ چلانے سے مطالق فیصلہ نہیں کیا آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جڑوان شہروں میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے حکومت سے ٹرانسپورٹرز کے معاملات تین نہ پا سکے فیصلہ باد میں ٹرانسپورٹ بحال کی جا چکی ہے جبکہ سندھ حکومت نے تحال ٹرانسپورٹ جلانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا اس حوالے سے کیا ایس اوپیز درکار ہیں ان کے حوالے سے بھی سندھ حکومت نے وفاق سے تجاویز مانگ لی ہیں جڑوان شہروں میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے حکومت سے ٹرانسپورٹرز کے معاملات تین نہ ہو سکے فیصلہ باد میں بھی ٹرانسپورٹ بحال ہو چکی ہے اس حوالے سے بات کریں گے مختلف شہروں میں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندگان موجود ہیں کراچی سے مارسط موجود ہیں زویب جیجا جبکہ لاہور سے فہیم امین موجود ہیں سب سے پہلے کراچی کا رکھ جی کر رکھ کرتے ہیں زویب جیجا مارسط موجود ہیں زویب جیجا بتائیے گا کراچی میں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے کون سے ایس او پیز ہیں جو کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں جیدے کہ بلکل پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کراچی میں بلکل بھی نہیں چل رہی ہے جبکہ اندرون ملک جو چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اس کا بھی تحال کوئی سیند حکومت کی جانب سے فیصلہ نہیں کیا گیا گدشتہ دنوں سے یہ معاملہ تیہ نہیں پائے جارہا سیند حکومت کی جانب سے کہ آیا جو ٹرانسپورٹ جو لوگ اندرون ملک جانا چاہتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلائی جائے گی یا نہیں چلائی جائے گی میں اس وقت صدر کے صدر میں واقع بس اڈے پر موجود ہوں یہ جو بس اڈا اس وقت ویران ہے بلکل اس وقت یہاں پر جو کارے ہیں جو مسافر جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو وہ پرائیوٹ کاروں کے ذریعے یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پرائیوٹ کاریں اس کا مافضہ بہت زیادہ ہے لیکن جو یہاں پر اپنے گھروں کو جانا چاہتا ہے وہ یہ کاریں جو ہے وہ ہائر کر کے اپنے گھروں کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے علاوہ جو مسافر بسے ہیں وہ تحل نہیں چلائی جا سکی ہے سیند حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی جو ہے وہ اس وقت تیار نہیں کی جا سکی ہے اندور اربلک جانے والے شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں کراچی سے اپنے آبائی علاقوں میں یہاں سے جاتے ہیں اس وقت ایک تانتہ بندہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں صدر کے مختلف بس اڈو پر لیکن یہاں اس وقت جو ہے وہ ورانی سی چھائی ہوئی ہے اور یہاں پر جو مزدور طبقہ ہے وہ یہاں پر روزانہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کب یہ جو ہے وہ کراچی سے بسے چلائی جائیں گی لیکن تحال اس حوالے سے کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا ٹرانسپورٹوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح دیگر صوبوں میں ایس او پی تیار کی گئی ہے اور بسے چلانے کی تیاریاں شروع کی گئی تھی اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ ایس او پی بنائی جائے آسان سی ایس او پی بنائی جائے ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک بس کے اندر یا ایک گاڑی کے اندر دس افراد سوار کیا جائیں کیونکہ دس افراد سوار کرنے سے نہ تو جو مسافر وہ اتنا محفظہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کو اس میں بچت آ سکتی ہے تو ایسے آسان ایس او پی بنائی جائے جس سے مسافر کو اور بس مالکان کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ اٹھانا پڑے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح دیگر تاجر برادری کو دکانی نہ کھلنے سے اور مارکٹے بند ہونے سے نقصان ہے اسی طرح جو ٹرانسپورٹر ہے ان کو بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی باؤن کا کہنا ہے کہ ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ان کی بسے جو ہے وہ اڈو پر کھڑی ہوئی ہے وہ بسوں پر اڈو پر کھڑی ہوئی ہے وہ نہ تو اندرونے سندھ کے علاقوں میں چلائی جا سکتی ہے نہ وہ اندرونے ملک جانے کے لیے ان کو اجازت دی جاری ہے اس کے علاوہ ہائی ویس پہ کافی رش دیکھا جا رہا ہے جو چھوٹی گاڑی ہیں جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہیں انہوں نے اپنا ہواہی علاقے جانہوں ساتھ ہی موجود رہیں گے روح کریں گے راولپنڈی کا راولپنڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد شیخ ساجد شیخ بتائے گا راولپنڈی میں ٹرانسپورٹرز ایس او پیس کی کون سی شرائط سے متفق نہیں ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بتاتا جلوں کہ یہ ہمجس جگہ موجود ہیں یہ کوہستان اڈا ہے راولپنڈی کا اور یہ وہی جگہ ہے جب ہر سال یہاں پر بے شمار رش ہوتا ہے اور ایک ہفتہ قبل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر یہاں پر بہت زیادہ بڑی تعداد میں مسافر جو ہیں پردیسی اپنے گھروں کو جانا شروع جاتے ہیں مگر آج یہ بالکل ویران ہے اسی طرح فیض آباد کا جو اڈا ہے وہ بھی ویران ہے پیر ویدائی کا اڈا ویران ہے کائنات اڈا اسی طرح اوورال اگر راولپنڈی سلام آباد کے اوورال بات کی جائے تو ابھی تک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہال نہیں ہو سکی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی شہری ہیں مسافر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایس او پی کے اگر بات کی جائے تو ایس او پی جو دی گئی تھی ان کے اوپر ابھی تو فیلال عمل ہو نہیں سکتا کیونکہ جب ٹرانسپورٹ شروع ہوگی اس کے بعد ہی پھر اگلا لائے عمل تیہ کیا جا سکے گا تاہم یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں جو اڈا مالکان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ خاصی مشکل شرائط ہیں کیونکہ کسی بھی گاڑی کے اندر آدھی گاڑی کو خالی لے کے جانا ان کے لیے تو بلکل ناممکن سی بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسا صورتحال ہے جس میں مسافر جو ہے وہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا مگر بس اڈا مالکان جو ہیں وہ بھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ گاڑی کو آدھا خالی بیجا جائے تھوڑا سا ہم نے ایک چیز دیکھی آج معمولی سا چینج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اکہ دکہ جو ہے وہ چلنے میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے